بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھے اور آپ سب کی گھر کے دستہ خانوں کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھے آمین آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار اور دلیشیس سی شامی کباب شامی کباب تو سبی کو بنانے آتے ہوں گے لیکن آج کی اس ریسیپی سے آپ جب بھی شامی کباب بنائیں گے تو یقیناً آپ کا بار بار بنانے کو دل کرے گا کیونکہ بہتی آسان بہتی جھڑپٹ اور بہتی مزیدار بننے والے ہیں تو چلیے جلدی سے ڈیلیشیس شامی کباب کی ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو شامی کباب بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن پڑیں گے اور سب سے پہلے ہمیں ایک دیکچی لیں گے جس میں شامیل کر دیں گے دیڑ سے دو کلو کے قریب بیف کی بوٹیاں دو کپ چنی کی دال جس کو ہم نے چار گھنٹے پہلے پانی میں بھی ہو کر رکھا ہوا تھا کوارٹر ٹی سپون اجوائن ون ٹی بل سپون سفید سابو زیرہ ہاف کپ گول والی سخت سابت مرچ ون ٹی بل سپون سابت سانف ون ٹی بل سپون سابو دھنیا ون ٹی بل سپون سالٹ دیکھئے مرچ اور سالٹ آپ اپنے ٹیس کے مطابق لیجئے گا ایک بڑے سائز کی پیاس کٹی ہوئی اور آخر میں ون ٹی بل سپون لیسن کٹ کر اور ون ٹی بل سپون ادھرک کٹ کر اس میں شامل کر دیں گے ایک ووڈ سپون ڈال دیں گے اور ایک بلیو ڈال دیں گے کور کریں گے اور ہائی فلیم پر اس کو اُبالنے تک پکنے دیں گے یہ دیکھئے ہائی فلیم پر پکتے ہوئے جب کچھ ہی منٹ بعد اس طرح اُبالنے لگے کی دال اور گوشت تو پہلے ہم ووڈ سپون سے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو میڈیم فلیم پر کور کر کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے ووڈ سپون نکال لیں گے پھر درمیان میں جب آدھے سے زیادہ گوشت اور ڈالیں گل جائیں گی تو ہم بیلیو کو نکال لیں گے ون ٹیویل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے مکس کریں گے اور پھر میڈیم ہیٹ پر ہی سے پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے اور اس وقت تک پکنے دیں گے جب تک کہ ڈال اور گوشت کا پانی اچھے طرح سے ڈرائے نہ ہو جائے یہ دیکھیں جب ڈال اور گوشت بہت اچھے طرح سے یک جان ہو جائیں گے بلکل گل چکے ہوں گے تو ہم اس کو ہائی فلیم پر تھوڑا سا بھون لیں گے پھر فلیم کو آف کر دیں گے اور تھوڑی سی دیر کے لئے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم نے لیں اپنے ٹیس کے حساب سے تین عدد ہری مرچیں تھوڑا سا فریش پودینہ اور ایک کپ کے قریب ٹنڈیوں سمیت ہرہ دنیا جس کو ہم نے کٹ لیا ہے ان تینوں چیزوں کو ہم یا تو بہت بارک چوپ کر لیں گے یا پھر چوپر مشین میں ان کو پیس لیں گے پھر جب شامی کوابوں کا مسائلہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں سب سے پہلے شامل کر دیں گے دو عدد انڈے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر چوپر مشین میں اس کو پیس لیں گے پیسنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چوپ کیا ہوا ہرہ دھنیا پودینہ اور ہاری مرچے جن کو ہم نے پہلے چوپر مشین میں پیس کے لکھ لیا تھا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر سب سے پہلے ہاتھ اوپر گھی یا اوئل لگائیں گے بسم اللہ عمانی پڑیں گے اور جتنے بھی چھوٹے یا بڑے سائز کی شامل کرباب بنانے ہیں پہلے سے بنا کر ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح پھر ہم پہلے ہائی فلیم پر آئل کو گھرم کریں گے پھر اس کے بعد فلیم کو میڈیا میٹ پر کر دیں گے اور کبابوں کو شیلو فرائی کر لیں گے کچھ ہی منٹ بعد ایک سائیڈ سے بہت ہی پیارے گھولڈن کلر کے یہ فرائی ہو جائیں گے تو ان کو پلٹ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے جس طرح بھی ڈار کلر کا آپ چاہیں ان کو فرائی کر لیجئے گا اور پھر ان کو نکال لیں گے یہ دیکھئے فرائی ہونے کے بعد دیکھنے میں ہی کتنے زیادہ یمی اور مزیدار لگ رہے ہیں نا اس ریسپی سے ایک بار تو ضروری بنائیے گا آپ کے گھر والوں کو اتنے زیادہ پسان آئیں گے کہ ایک بار بنانے کے بعد آپ کو بار بار انہی کبابوں کو بنانے کا دل کرے گا تو الحمدللہ دیکھا آپ نے کتنی جلدی اور آسان ریسپی کے ساتھ ہم نے آپ سے شیئر کیا کیریسپی اور ڈیلیشیس شامی کبابوں کی ریسپی کو جن کو آپ بچوں کے لنج بوکس کے لیے مہمانوں کے لیے یا پھر گھر والوں کے لیے پکنک کے موقع پر یا بھی کسی بھی وقت کسی بھی موقع پر جب بھی آپ کا دل کرے شامی کباب کھانے کا تو جھٹ پٹ سے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں پاٹیے دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ